رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دی فیشتیاں آنے میں جگاوے موڑکی بات یہ ہے کہ آج کل میری قوم کا حال یہ ہے کہ جو اٹھنے کا ٹائم ہے ہم اس وقت تو دوتے ہیں ہم اس وقت تو اس لیے پھر کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوٹتا ہے ہم کھوٹے ہیں جو اٹھنے کا وقت ہے نا ہم اس وقت اللہ شان ہوں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا علماء بیٹھیں یہ حدیث ہے آوازیں ایوہ السائل ہے کو منگنالا ساری منگنالے ستے ہیں تسیری اٹھنے کے پیز کد یہ نہ دا دروازہ کد یہ نہ دا دروازہ کد یہ نہ دا دروازہ سرگی بازوں ایوہ السائل ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ستے 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 جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے اپاری سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں لیکن دکھ ہے جی ہم آج کڑ تک آ کے سوتے ہیں رسالہ کوشہریہ میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے انہوں نے کوئی لونڈی خریدی لونڈی بڑی دانا تھی جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتے ہیں اب اس طرح پا میں سو ہاں وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے میرے آقا آپ کا بھی کوئی آقا ہے آپ کا وہ کوئی مالک ہے مالک نے کہا ہاں اللہ میرا مالک ہے اس نے کہا پھر اتنا بتا تیرا مالک سوتا ہے اس نے کہا سونا تو دور لا تأخذ حسنت ولا نام اس کی تو شان یہ ہے اسے کبھی ہونگ بھی نہیں آئی تو وہ لونڈی روکے کہتی ہے میرے مالک تو پھر کیسا غلام ہے تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے اللہ وہ مالک خود کہہ رہا ہے مالک خود کہہ رہا ہے وہ یہی رات سون لی بنا ہی سون لیکن وہی کہیں ڈے جیڑے بھی لے ساٹے کروں واضح آئے نا لیکن اسی ستے حسی پھر حسی ستے پھر نصی بھی ستے حسی ستے پھر نصی بھی ستے تسی اٹھو نصی بھی اٹھو اٹھو صبح اپنے گھروں میں لاؤ صبح کا اٹھو ہمارے گھروں میں نہوستوں کے ڈے رہے ہیں ہمارے گھروں کی اپتداء فجر سے نہیں ہوتی ہمارے گھروں کی اپتداء قرآن سے نہیں ہوتی میں نے کہا نا دکانیں کھول گئی نہیں آئی تاکہ میں نہیں پائی ہے تو دعا کھڑی ہو پاوہ بھی نہ دو کیونکہ اردن میں ہمیں دکانٹ پاری کام بڑا کراب ہونا میرے کہا دلو تو اس دن ایک بندہ آگیا بڑا پریشان حضرت صاحب دیکھو ساڑے کار تو پتہ نہیں کی ہوگیا میں یار صرف اینہ کار کار جا تو اپنی کار دی مو پوچھ کے نہ صرف اینہ میں نے داس تیرے کار جگنے قرآن پاک پہ کہا دلو صاحب میں پریشان نہیں لیکن تو ہی منونہ میں پینڈے پاڑے یہ کار جا کے اپنی بڑی نو پوچھ کے دس کار ٹوٹل کے نہیں قرآن پاک پہ میں میں تیرے دس آنگا تو پہلے کار جانا میں نے فون کار جا کے تیرے کار ٹوٹل کے نہیں قرآن پاک پہ ہو گیا وہ جو اس کو کوئی دا پونہ گھنٹا لگا جاتے ہو جاکہ اس کا ہم نے فون آیا اے جی ٹوٹل ساڑے کار سات قرآن پاک پہ میں انہوں نے اپنی کار دی پوچھ کے ہیں سات قرآن پاک کدھی کھولے جائیں انہوں نے کہا جی نہیں میں انہوں نے آپ پہ دس جی دے کار روز سات قرآن پاک اللہ دی بارگا جو دی ہیں شکیت آلان تودہ کار سو کی رہ سکتا ہے جی دے کار روز سات قرآن پاک اللہ دی بارگا جو دی شکیت آلان مالک فون نہیں چھڑتا یا اللہ خبر نہیں چھڑتا یا اللہ تیوی نہیں چھڑتا تو میں انہوں کدھی کھولے ہی نہیں جس کے گھر میں روز سات قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکیت کریں اس گھر میں سبون آسکتے ہیں اس گھر میں خوشی آسکتے ہیں اور سارہ قرآن تو ایک طرف علماء بیٹھے ہیں مبو فرماتے ہیں جو سور ملک سے پیار کرے گا روز شام کو پڑے گا سونے سے پہلے تلالت کرے گا کل جب عمالتو لیں گے عمال میں کچھ کم ہی آگئی نیکیاں کم پڑ گئی جہنم کا حکم ہو گیا پورا قرآن نہیں صرف سور ملک پڑھنے والا تھا تو کیا ہوگا سور ملک اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گی رب بار یہ دنیا میں میرا عمل تھا یہ بڑھتا تھا مجھے یہ مجھ سے پیار کرتا تھا اب یہ جہنم میں جا رہا ہے نہیں یہاں تو اس کو جنت میں بہن یا ہونے قرآن سے نکال دے صرف ایک چھوڑے ملک کہنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشی کرما دی تفجدین اشکیاتاں پورا قرآن پاک لائے نہیں اٹھو بھائی جاگو اور کھوڑ لو قرآن پاک میں نے پھر پوچھا میں اے منو داسے تیرے کارجے مسلحے ٹوٹل کی نیوے انہوں مسلحے گین کے دسے میں اے داسے تیرے کارجے ٹوٹل تصویہیں گینیاں پیانے انہوں تصویہیں گین کے دسے میں چلے یا روز جہاں اینی اشکیاتاں قرآن پاک سورہ یاسین سورہ مجزم مل درود تاج مسلح تشبیہ لان اس کارج سکون کیوں ہی آنا ہے کیوں ہی آنا ہے ہم دیکھا ہے اس لیے عزر جی کھولو اپنے کنا میں کھولو یہ جتنا اس وقت عزر جی معاملہ بنا ہوئے قرآن سے پوچھتے ہی کوئی نہیں وہ دانشور وہ دانشور وہ دانشور وہ دانشور قرآن سے پوچھتے ہی کوئی نہیں یہ سارا کیوں ہوا اگر آپ پوچھتے ہیں تو قرآن پھر آپ کا یہ جواب دیتا کیا وَمَنَّا رَضًا ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَحِيشَتًا دَنْكَا اور جو ہمارے ذکر سے مو بولے گا ہم اس کی معیشت کو تانگ کر دیں گے اب بتاؤ بھئی جس کی معیشت کو اللہ تانگ کرے اس کی پھر معیشت کوئی گول سکتا ہے لیکن دکھ پتہ کس بات کا ہے آپ کو ٹینچن نہیں ہوئی آپ کو کوئی آیت سنا دو آپ کو کوئی حدیث سنا دو آپ کو کوئی بزرگ کا کول سنا دو آپ کو ٹینچن نہیں ہوئی آج آپ کو کوئی ڈاکٹر بات کہہ دے میں نے رجی ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا خجور تک چھوڑتے دیکھا ان کو حدیث سناو قرآن سناو ٹینچن ہی کوئی نہیں اس دن اظرہت آپ کو اتحادہ حاج پہ لوگ ہیں میں محفظ پہ بیٹھا ہوں اجوا خجور جی وہ اس نے اجوا خجور میں آبے زمزم تپی لنگا خجور نیمہ کھانی کوئی میں کیوں ہے شوگر ڈاکٹر نے منع کی تھی حالہ یاد رکھنا بھائی اجوا جی تو بڑی شان ہے نا محبوب نے دستے مبارک سے لگائی ہے اور مدینہ کی کوئی خجور بھی تو انکار نہ کرنا اور پہلی کالے جو کھا کے ماری جانگے تو کالائی ہوئے گا نا پھر اسے کم از کم یہ تو کہیں گے نا رب ہے اوہی اللہ مدینہ دی خجور کھا کے مرے یادی چھوڑ کے کون سا تونے کو ساری زندگی زندگی پھر بھی تمہیں مر نہیں ہے کھا کے مر جا کے لیکن اتنی بات یاد رکھنا مدینہ کی خجور کھا کے نہ کمی کو مرے نہ کبھی مرے گا کیونکہ حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں شفا ہے تو جو مدینہ کی خجور ہے وہ کدھر سے نکلی وہ بھی تو مدینہ پاک کی مٹی سے نکلی لیکن کیا ہے ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم چھوڑنے کو تیار کوئی آئیت سنا دو کوئی حدیث سنا دو کسی کو پروائی کوئی نہیں ڈاکٹر کہہ دے تو خجور چھوڑ دیتے پروائی نہیں کسی کوئی نہیں قرآن سناو کسی کو پروائی نہیں وَمَنْ نَوْرَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْكَ اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے تنگ کر دیں گے یہ ہوا ذری سارا سارا کچھ ہوا اور یہ ابھی بھی جو ہوا ہے نا تھوڑا ہوا ہے جو ہم نے کیا ہے ہم اس سے بڑے زیادہ کے حق دار ہیں لیکن وہ پتہ کیا کیا کے چھوڑ دیتے ہیں تیرانی تیرے سواردہ مو ماردہ ہے چھوڑ دیتے ہیں پھرے شکلیں نہیں بگاڑتے ہم پہ پتھر نہیں برساتے ہمیں زمین میں نہیں دن باقی عزرت کونسا کام رہ گئے جو ہم نے کر نہیں لیا کونسا گناہ ہے عزرت جو ہم نے کر نہیں لیا سارا پوچھیں اس لیے عزرت جی آؤ اس طرف عزرت اسی میں فلا ہے اسی میں سکون ہے اسی میں بقا ہے اسی میں خوشی آئے اسی میں رزق ہے اسی میں زندگی باقی عزرت جی ادھنا متھا لاکہ کڑا رہے آئیت تک عزرت جی اب آؤ سکتا ہے دل میں آپ سوچیں بس بائی صاحب نوے اعظام لاشڑے ہیں بھرہ بڑھنا المتھا عزیرہ بڑھنا متھا کے دولہ ہے جب عزرت ہم مازان سن کے مسجد نماز پڑھنے نہیں نہ آتے تھے اسی کو متھا کہتے اور متھا کیسے کہتے ہیں متھے ہی دولہ میں رزق اس دن وہ میرے جال ہے نا میں نے نکاح پڑھانے چلا گیا حالانا میرے پاس کو رجسٹر وغیرہ نہیں ہے مصروف آدمی مجھے بڑھا وہ کسی نے کہا جی میں چلا گیا نکاح پڑھا کے بس میں نکل رہا تھا راستے میں کھڑا تھا انہوں نے کہا جی کھانا کھا لیں میں جی میں ذرا کھانے سے گریز کرتا ہوں وہ بندہ ایک آگیا ایک بندہ آگیا نکاح میں شریک نہیں ہو سکا ظاہر ہے جس نے بھولایا تھا کوئی جاننے والا تھا یا ریلیٹیو تھا اس نے مجھے حیران کر دیا آ کے نا جنہوں نے بھولایا تھا ان کو کہتا ہے حضرت صاحب بڑی معذرت میں گھر سے بڑے وقت پہ نکلا تھا راستے میں پھاٹک باندھونے کی وجہ سے وہ ٹریفک بڑی ہو گئی پھاٹک بھی کافی دیر باندھ رہا میں لیٹ ہو گیا میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا میں نکال آیا میں نے کہا واہو بندہ وہ تینے کو بندہ بھولائے شروع تو لیٹ پہنچیں تو تو معذرت بھی کر لنے پنڈی سال تری سال پہنتی سال چالی سال پنتالی سال پنڈہ سال پچونڈہ سال تیری عمر ہو گئی ہے انہیں سال ہو گئی ہے روز رابطن پانچ وار ہی اپنے کار بلاندھا کدھی ہوتے کوئی معذرت کی تھی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی کھل ہی نہیں بندہ بھولائے ہم لیٹ پہنچیں معذرت کرتے ہیں اسے لیٹ ہو یا پھاٹک بانت تھا ادھر پیش کریں گے یا کئی سالوں کی نماز ہے میرے ذمہیں ہیں حضرت روز اپنے گھر بلاتا ہے کیے کبھی معذرت ہر بندہ حضرت جی حکمرانوں کا رونا رو اے حکمرانوں کا رونا نہ رو اپنے اپنے گربان میں دیکھو سارے حضرت میرے سامنے حضرت جی کو حکمرانوں کی برائی کرنے لگے میں نہیں کرنے دیتا کسی میں کہتا ہے یار مجھ سے میرے پاس نہیں ہے فضول باتوں کا بات بھئی جو فیصلہ کر دیا گیا جیسی عوام ویسے حکمران